عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز صلوہ اسلام علیکم امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے عزیز صلوہ آج ہم اسلامیات میں باب سوم صیرت نبوی حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھائی کریں گے اس کا پہلا حصہ اہد نبوی کے ماہ و سال مدنی دور میں نبی کریم حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بطور معاشرے کی اصلاح کرنے والے پہلا سبق اس میں ہے ہمارے پاس غزوہ تبوک غزوہ تبوک کے اسباب وجوہات اور پس منظر دیکھیں گے اس میں منافقین کا کردار دیکھیں گے مشکل حالات اور صحابہ کرام اور صحابیات کا جو سمان لشکر کا دینا تھا وہ دیکھیں گے کہ کس نے کتنی مدد کی اس کے علاوہ قربانی کا جذبہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے اور منافقین کے کردار سے گاہ ہو کر منافقت کی تمام صورتوں سے اجتناب کرنے والے کیسے بن سکتے ہیں اور اس میں ایک واقعہ ہے حضرت کعب بن مالک کا جن کی بکشش ہوئی تھی معافی قبول کی تھی علاوہ نے سبق کی پرائیش رو کرتے ہیں غزوہ تبوک نو ہجری میں ہوا یہ ہمارے لونگ قویسٹن تفصیلی سوال کا جواب بھی یہی سے ہے اس کی تفصیل میں بعد میں بتاؤں گی فیلحال پڑھائی کرتے ہیں غزوہ تبوک نو ہجری میں ہوا تبوک ایک مشہور مقام ہے جو مدینہ منورہ سے تمشک کے راستے پر واقعہ ہے اس علاقے میں موجود پانی کے ایک چشمے کا نام تبوک تھا اسی مناسبت سے اس غزوے کا نام بھی غزوہ تبوک پڑ گیا مارکہ موتا کے بعد رومی سلطنت نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا غستانی قبائل جو شام میں رومیوں کے زیر اثر تھے اور مسیحی مذہب سے تعلق رکھتے تھے روم حرکل نے اس لڑائی کے لیے اُبھارا شام کے تاجروں نے یہ ہمارے پہلے مختصر سوال کا جواب بھی ہے کہ رومیوں کی جنگی تیاری کے بارے میں کس نے لگا کیا تھا اہل مدینہ کو یہ ہمارے پہلے مختصر سوال کا جواب ہے اس کی شہصورتی بنائیں گے کہ رومیوں کی جنگی تیاری کے بارے میں آگاہی یہاں سے اس کا جواب ہے شام کے تاجروں نے مدینہ منورہ میں یہ خبر دی کہ رومیوں نے شام میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے جس کو ہرکل کی حمایت حاصل ہے یہاں تک اس کا پہلے مختصر سوال کا جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جان کی تیاری کا حکم دیا یہ سخت تنگی کا کہت سالی اور شدید گرمی کے دن تھے غلوں کے پکنے کا موسم تھا جس کی وجہ سے گھروں سے نکلنا بہت مشکل تھا ان تمام ناسازگار حالات کے باوجود ناسازگار نامناسب جب نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ تبوک کا اعلان فرمایا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑے جوش و خروش سے تیاری شروع کر دی ہمارا دوسرا مختصر سوال کہ نبی کریم نے کس شخص کی جنگ میں شرکت لازمی قرار دی تھی اس کا جواب ہے شہ سرپی بنائیں گے صحت مند سواری والے شخص کی جنگ میں شرکت لازمی اس کا جواب یہاں سے لکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم میں ہر اس شخص کی شرکت لازمی قرار دے دی جو صحت مند ہو اور اس کے پاس سواری کا جانور بھی موجود ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک اس کا جواب ہوگا جانور بھی موجود ہو دوسرے مختصر سوال کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزہ تبوب کی تیاری کے لیے مال و اسباب اکٹھے کرنے شروع کر دیئے نبی کریم حاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال و دولت آپ حاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا حضرت اباب کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا سارا سامان سارا مال نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پر پیش کر دیا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا ترجمہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت کو چھوڑ کر آیا اس موقع پر حضرت عمر فاروب رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حتمت میں پیش کیا ہمارے تیسرے مختصر سوال کا جواب کہ حضرت عثمان نے لشکر تبوک کی تیاری کے لیے کیا سمان مہیا کیا تھا تو اس کا جواب اسی طرح شہصرخی اتنی بنائیں گے کہ حضرت عثمان لشکر تبوک کی تیاری کے لیے سمان حضرت عثمان یہاں سے پڑھنا شروع کر رہی ہوں جواب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور لشکر تبوک کی تیاری کے لیے ایک سو گھوڑے نو سو اونٹ اور ایک ہزار دینار لے کر حاضر ہوئے آپ رضی اللہ عنہ نے ایک تہائی لشکر کو ساز و سمان مہیا کیا یہاں تک اس کا جواب ہے حضرت عبدالعبان بن عوف رضی اللہ عنہ نے چار ہزار درہم سیدنا آسم بن عدی رضی اللہ عنہ نے نوے وسک تیرہ ٹن یعنی پانچ سو کلو گرام خجوریں پیش کی اور حضرت ابو عقیل رضی اللہ عنہ نے رات بھر مزدوری کر کے نصف سا خجوریں کما کر نبی کریم صلی اللہ عنہ کی حضرت میں پیش کی ہمارے چوتھے مختصر سوال کا جواب ہے کہ صحابیات نے لشکر تبوک کی تیاری میں کیا مدد کی تو اس کا جواب اسی طرح سے شہسرکی بنائیں گے صحابیات کی لشکر تبوک کی تیاری میں مدد صحابہ قرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ صحابیات رضی اللہ عنہ نے بھی اس اپنے اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے سیدہ ام سنان اسلمیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چادر بچھی ہوئی دیکھی جس میں مسلمان حواتین اپنے ہار چوڑیاں انگوٹھیاں جھنکے دیگر زیبرات اور کپڑے ڈال رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزتو کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اہل بیعت کی حفاظت گھریلو اور دیگر امور کی انجام دہی پر معبور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں کی کمی کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ ہی میں ڈھہرنے کو کم دیا تو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خلوص جذبہ ایمانی اور جہاد کے شوق کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے ہمارے پانچوے مختصر سوال کا جواب ہے کہ منافقین کا غزتو میں کیا کرتا تھا کچھ لائنز میں نے انڈرلائن کی ہیں اس کا جواب صرف اتنا ہی لکھنا ہے کہ غزتو کے سفر کی تیاری زور و شور سے جاری تھی منافقین کا ٹولہ ترہ ترہ کی سازشوں میں مصروف تھا منافقین کے لیڈر جد بن قیس اور عبداللہ بن ابی جہاد کے لیے نکلنے پر قطن راضی نہ تھے وہ اپنی جماعت سمیت مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے اور رومیوں سے خوف زدہ کرنے میں مشغول تھے یہاں تک اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر لے کر تبو کی طرف روانہ ہوئے تو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی سنیہ سنیت الودا سنیت الودا وہ مقام ہے جہاں پہ اہل مدینہ مکہ جانے والوں کو رخصت کیا کرتے تھے ودا کیا کرتے تھے کے پاس زباب نامی مقام پر اپنے ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس لوٹ گیا کہ اتنے گرم موسم میں حالات کی تنگی کے باوجود مسلمان رومیوں سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں رومی بہت طاقتور ہیں ان کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے منافقوں کی حالت ایان کر دی اور وہ بے نکاب ہو گئے پانچے سوال کا جواب ہم نے یہ انڈرلائن کی ہوئی لائنز بس اتنا لکھنا ہے اگر اتنا بھی لکھ دیں تو مناسب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تیس ہزار صحابہ گرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلشکر شام کی طرف روانہ ہوا سفر کے دوران مسلمانوں کو تین طرح کی مشکلات کا سامنا تھا سواریوں کی کمی تھی سواریاں کم تھی زادہ رہ بہت تھوڑا تھا اور پانی کی شدید قلعہ تھی ایک ان پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری باری سواری کرتے تھے مٹھی بھر کھجوریں کئی افراد میں تقسیم ہو جاتی تھی مسلمانوں نے آٹھ سو پانچ کلو میٹر کا یہ فاسہ انتہائی استقامت سبر و تحمل اور جوان مردی سے تیہ کیا سوان کی کمی اور سفر کی تقریف کی وجہ سے اسے جیشل اسرت یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے مسلمانوں کی جرت مندانہ پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے رومی فوج اسلامی لشکر کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکی اور اس غزوہ میں مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے فتح حاصل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ تبوک کے مقام پر بیس دن قیام فرمانے کے بعد مدینہ منورہ واپس لوٹ گئے مدینہ منورہ واپسی پر عورتوں اور بچوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاب بن مالک یہ وہی ہیں جن کا واقعہ میں نے بتایا تھا حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی بغیر کسی معقول وجہ کے غزوہ تبوک میں شرکت کرنے سے رہ گئے تھے غزوہ تبوک سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جب منافقین جھوٹے بہانے تراش رہے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہو کر سچ سچ بتا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیانات قبول کرتے ہوئے ان کی توبہ کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے سپورت کر دی اور صحابہ اکرام کو ان سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا اس معاشرتی مقاتے کو پچاس دن گزر گئے جو ان کی زندگی کے مشکل ترین دن تھے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی نازل فرمائی اور ان کی توبہ قبول کر لی صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم جب قاب رضی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں معاف فرما دیا حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا چمک اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں آج کا دن مبارک ہو یہ دن ان تمام دنوں سے مبارک ہے جو تمہاری پیدائش کے بعد سے آج تک تم پر گزرے ہیں حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کی اے اللہ کے رسول یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معافی اللہ کی طرف سے ہے حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ نے مجھے سچ بولنے کی برکت سے نجات دی ہے اس لیے میں یہ اہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ سچ بات ہی کہوں گا اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے کس قدر حسین انداز میں نوازہ ہے جی عزیز طلبہ یہ ہمارا سبق تھا اس کی پڑھائی تھی ہمارا تفصیلی سوال رہ گیا ہے اس سے پہلے ہم مشک کے سوالات دیکھتے ہیں درست جواب کا انتخاب کریں مدینہ منورہ سے دمشق کے راستے پر واقعہ تبوک نام ہے چشمے کا غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں پیش کیا گھر کا سارا سمان غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری سونپی گئی غزوہ کی تیاری کے لیے مال جمع کرنے کی اسلامی لشکر کے سپاہ سلار کی لشکر کی تیاری کی یا اہلِ بیعت کی حفاظت کی اہلِ بیعت کی حفاظت کی یہ اس کا درست جواب ہے غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے پاس زادے راہ کی شدید قلت تھی غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی سچ بولنے کی وجہ سے تمام مختصر سوالات کے جوابات ہم نے پڑھائی کے دوران ہی کر لیا تھے تفصیلی سوال کے بارے میں غزوہ تبوک پر تفصیلی نوٹ لکھیں اس کے بارے میں میں آپ کو رہنمائی مہیا کرتی ہوں کہ آپ نے سٹارٹ سے شروع سے وہ تمام سٹار والے حصے ہیڈنگ کے ساتھ شہسرکی کے ساتھ آپ نے لکھنے ہیں یہاں سے اپنے سوال شروع کرنا ہے جس میں سب سے پہلے شہسرکی غزوہ تبوک کی ہوگی اس کے بعد دوسری شہسرکی رونیوں کی جنگی تیاری کے بارے میں اگاہی کے بارے میں ہوگی اس پہ بھی میں نے سٹارٹ لگایا ہے جو آپ نے تفصیلی سوال میں لکھنے ہیں اس کے بعد تیسری شہسرکی جنگ کی تیاری کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کی تیاری کا حکم یہ ہمارے تیسرا پوائنٹ ہوگا نبی کریم کا جنگ کی تیاری کا حکم اس کے بعد ہمارے پاس چوتھی شہسرکی ہے صحت مند سواری والے شخص کی جنگ میں لازمی شرکت اس کے مطابق آپ لکھیں گے یہ پوائنٹ لکھیں گے اس کے بعد صحابہ اکرام کی جنگی سمان میں مدد مختصرا بیان کر دیں تفصیل سے ہر صحابہ کا لعدہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے اس کے بعد صحابیات کی لشکر تبوک کی تیاری بھی مدد ان کا بھی یہ چھوٹا سا پیراغراف ہے یہ شامل کر دیں حضرت علی کا بتا دیں کہ حضرت علی کا ذمہ کیا کام لگایا گیا تھا حضرت علی کا دیگر امور کی انجام دہی پر معمور فرمایا یہ ایک ہیڈنگ شہ سرکھی بنا لیں اس کے بعد منافقین کا کردار غزوہ تبوک میں اس کی ہیڈنگ جو مختصر سوال تھے آپ ان کو شامل کر سکتے ہیں اتنا ہی تفصیل سے لکھنے کی ضرورتی ہیں اس کے بعد ہماری اگلی شہ سرکھی ہوگی تفصیلی سوال میں کہ جیشل اسرت تنگی کا لشکر تھا اس کو آپ بیان کر دیں تفصیل سے یہاں تک اور آخری ہماری شہ سرکھی غزوہ تبوک کے حوالے سے ہے تفصیلی نوٹ میں کہ بغیر لڑائی کے فتح ہوئی تھی یہاں تک یہ پیراگراف والحانہ استقبال کیا یہاں تک آپ کا مکمل تفصیلی سوال کا جواب بن جائے گا عزیز طلبہ ہم نے سبق غزوہ تبوک کی پڑھائی اس کے مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات مشکی سوالات کے ساتھ مکمل کیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو